بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم بنائیں گے جانوروں کے لیے فیڈ جانور بکرا بکری بیڑ بچڑا اور بڑے جانوروں کے لیے بھی آپ یہ تیار کر سکتے ہیں گھر میں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اور بہت ہی آسان سی چیزیں ہیں تو آپ بہترین طریقے سے اس کو کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کون کون سی چیز اس میں ڈالنی ہے تو یہ اس جانور کا دودھ اور اس کی فلاوٹ اور گوشت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو آپ کو بتائیں گے کون کون سی چیزیں ڈالنی ہیں تو یہ آپ کس طریقے سے کھلانی ہے اور کتنی مقدار میں آپ نے کھلانی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ جانور کو بہت فائدہ ہوگا اس سے تو جانوروں کی ہائٹ اور ان کو مطابقہ ہوگا زیادہ جو کمزور جانور ہیں تو جن کے اوپر وہ کمزوری اور بال چھڑنے لگ جاتے ہیں فیدے میں کوئی رکاوٹ ہے تو یہ جو مسالہ جات آپ کو پہلے بھی میں نے ویڈیو میں ایک میں بتایا تھا تو آپ دور یہ ویڈیو میں تیار کر رہا ہوں تو آپ کو انشاءاللہ یہ آپ گھر میں تیار کریں انشاءاللہ وہ بہت فائدہ ہوگا کیا تو جو چیزیں آپ نے فیڈ میں ڈالنی وہ آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی شروع کرتے ہیں جی آپ جو فیڈ آپ کو بتائیے وہ کس طریقے سے آپ کو بتاتے کس طریقے سے تیار کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہ لئے کیکر پھلی میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اس کیکر کی پھلی کے اوپر تیار کی ہے تو یہ دیکھیں میں خوشکار کے میں نے یہ رکھی ہوئی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ تقریباً سو سے دیر سو گرام یہ کیکر پھلی میں نے ایک کھالی برتن کے اندر ڈال دی ہے چوکر ہے میرے پاس یہ پانچ سو گرام چوکر ہے تو اس کے اندر ایڈ کار دیں گے یہ چوکر میں نے ایڈ کا دیا ہے پانچ سو گرام کے بعد میں نے یہ کھال لے لیی کھال یہ تقریباً پانچ سو گرام یہ کھال ہے یہ تقریباً ڈھائی سو گرام یہ خوشک روٹی ہے میرے پاس یہ دیکھنی تو اس کو خوشک روٹی کو آپ نے اس طریقے سے اچھی طریقے سے بریگ کار لے یہ روٹیاں ہم نے بریق بریگ کار لئی ہے اس کے بعد یہ Shaw jemand بڑی بڑی ٹکڈیاں ہیں اچھی طریقے سےsama یہ کھاڑ یہ روٹیاں یہ ہم نے بریق بری کارلی یہ روٹیاں اور یہ کھاڑا ہم نے بریق بری چھوٹے چھوٹے پیس کارلی ہے تو یہ دیکھیں جو بڑی جو ہوتے پیس ان کو چھوٹا آپ نے کارلی لینا ہے یہ روٹیاں کھاڑے اور یہ چوکر ان کو اچھی طریقے سے آپ نے مکس کارلی لینا ہے اس طریقے سے یہ کیکر پھلی خوشک وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈالی ہے تو یہ کیکر پھلی خوشک روٹیاں چوکر یہ کھاڑ یہ چار چیزیں آپ نے اچھی طریقے سے ان کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ تقریباً ایک چمج یہ کالا نمک میں نے لے لیا اس کو اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے آپ نے اچھی طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ کالا نمک میں نے ڈالا ہے تقریباً ایک چمج تو ان کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے پانی لینا ہے تو پانی آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے پانی کتنی مقدار میں ڈالنا ہے تو وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں پانی زیادہ نہیں ڈالنا یہ دیکھیں آپ نے اس کے برابر پانی ڈالنا ہے زیادہ پانی آپ نے نہیں ڈالنا تو یہ اس کے اندر پانی جذب ہو جائے گا یہ زیادہ پانی ڈالیں گے تو یہ جو چیز ہے یہ نرم زیادہ ہو جائے گی جس سے میدہ رکنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو یہ کشک ہوگی تو یہ آسانی سے جانور کھائیں گے بھی تو ان کا میدے کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو آپ ایسا کریں کہ پانی اس کے اوپر جو برابر پانی آ جائے اتنا ہی پانی اس کے اندر ڈالیں تاکہ یہ اس کے اندر جو پانی وہ جذب ہو جائے انشاءاللہ تو آپ کو اس کے بعد جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور کتنی مقدار نے آپ نے اس کو کھلانا ہے یہ ابھی اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم نے چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اس کے اندر کون سی چیز ڈالنی ہے حاضر خدمت ہے تو یہ جو ہم نے بھگو کر رکھا تھا کیکر پھلی یہ روٹی گال چکی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے مکس کر لیا اس کو اچھی طریقے سے تو یہ سرسوں کا تیل میں نے لے لیا ہے پچاس گرام تو آپ اس کو اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ سرسوں کا خالص تیل ہے اس کو اس کے اندر اچھی طریقے سے مکس کر لینا یہ سپیشل کمپنی کی توڑی ہے تو آپ کوئی بھی توڑی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی توڑی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میں نے تو کمپنی کی سپیشل توڑی لیئے تو آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو اس کے اوپر مکس کر دینا تو اس کے اندر توڑی میں نے ڈال دی ہے تو اتنی سے آپ نے توڑی ڈال لی ہے اس کے بعد اس کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر رہا ہے تین جانوروں کے لئے میں نے تیار کیا آپ اس کی مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ تین جانوروں کے لئے تیار کیا یہ دیکھیں جی یہ تین جانور ہیں تو ان کو یہ میں کھلا رہا ہوں جو ابھی میں نے تیار کیا یہ دیکھیں کتنے شوق سے کھا رہے ہیں یہ تینوں یہ دیکھیں اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں لائک کریں نئی آنے والی ویڈیو تو بہت سامی آپ تک ہونچ سکیں اللہ